بھائی آج کا اپیسوڈ شروع کرتے ہیں تو بھائی کیسے ہو تم سب یار ابھی تم لوگ کہو گے تکی بھائی آپ کہاں پہنچ گئے ہو مطلب یہ کہاں جگہ ہے میری جان سبر رکھو سب بتاتا ہوں ٹینشن کیوں لے رہے ہو کس چیز کی ٹینشن ہے سارا کچھ بتائیں گے ٹھیک ہے بے فکر ہو جو ہر چیز دکھائیں گے تم لوگ کو ابھی جو ہے نا وہ ہے فیلحال آپ کا بھائی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے سینڈی شوز والے فارماوس پہ بھائی اببو نے بہت زد کی تھی یہ فارما فارماوس مجھے دے دو لیکن میں نے اببو کو نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ حالات کبھی بھی خراب ہو سکتی ہیں یا پھر مجھے خود ضرورت پڑ سکتی ہے تو اسی لیے بوائیز میں نے یہ فارماوس کسی کو بھی نہیں دیا اور بھائی آپ کا بھائی جو ہے نا وہ اس فارماوس میں شفٹ ہو گیا ہے میں نے کہا یار بوائیز یہاں سے پاس ہی جو ہے نا وہ دو وہ دیکھو سامنے مطلب میں تم لوگ کو دکھاتا ہوں ذرا روکو اے یہاں سے اوپر چڑھتے ہیں یہ دیکھو مطلب وہ س بوائیز مطلب تم لوگ کو دکھاتا ہوں وہ وہ سامنے دیکھ رہے ہو وہ وہاں پہ جو ہے نا بوائیز ہماری منڈی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے مطلب منڈی کا سیٹ اپ جو ہے نا ہمارے گھر سے کتنا قریب ہے تو بوائیز اسی لیے آپ کے بھائی نے سینڈی شوز والے فارماوس میں شفٹ ہو گیا اب تم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں اور بھائی بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر دیں باقی تسی سارے جو ہونا وہ میر بھائی بھائی ہو ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا ہماری فیملی بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی جا رہی ہے تک کی فیملی جو ہے نا وہ بس بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہے ہیں زفر بھائی تسی باز آجو ارے یار مائیکل بھائی میں نے کیا کر دیا ہے یار زفر بھائی آپ جو ہے نا کام کو ڈلے کر رہے ہو ارے یار مائیکل بھائی بس کر رہا ہوں کرو کرو شابش شابش بوائیز پہلے تم لوگ کو گاڑیاں ساری دکھا دوں تم لوگ جو ہے نا گاڑیوں پہ بڑا مجھ سے لڑتے ہو کہ یار آپ گاڑیاں پوری نہیں لے کے آتے یہ نہیں وہ نہیں یہ گاڑ بھی سکیوٹی بھی کھڑی کر دی ہے ٹھیک ہے نا اب جو ہے نا تم لوگوں نے اتنے میسج دیکھو بھائی جو جو ہمارا سبسکرائبر کومنٹ کرتا ہے نا میری جان اس کا تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ تو سب سے پہلے حال ہوتا ہے کومنٹ جو کرتا ہے اس کی بات تکی بھائی سب سے پہلے سنتے ہیں یہ پیچھے ڈالا دیکھ رہے ہو یہ تم لو کومنٹ کیا تھا ہزیفہ زیرو نائن نے کومنٹ کیا تھا تو میری جان آپ کے لیے چینج کروا دی ہے ٹھیک ہے باقی آرے یار مائیکل بھائی یہ کیا چیز ہے سر یہ بڑی زبردست چیز ہے سر میں چلا چلا کے دیکھ سکتا ہوں میں تری خوتی میں ماروں گا چلا کے دیکھ سکتا ہوں ایڈا تو کھلوندہ نہیں بائیز یہ ہے آپ کے بھائی کی نئی بائیک ٹھیک ہے مطلب چیک کر رہے ہو آئے ہائے ہائے میری جان یہ چیک کرو اس کا بھی تم لوگ کو ٹور مائیکل بھائی یار یش کروا میں چلا کے چیک کرلوں بیٹا میں نے ایڈی زور سے پیچھے سے ٹانگ مارنی ہے نا تُو نے دوبارہ روس جان ہے یار دیکھو یار میری نے عزت کیا کرو تم نے وادہ کیا تو تم میری عزت کرو گے بیٹا میں عزت کروں گا سادک تُو نے اس کو صاف کی ہے سر میں نے ابھی ابھی اس کو چمکا دیا دیکھیں تو زیزر کیسے چمک رہی ہے زبردست بوائیز اب زرہ منڈی شنڈی اس پہ جایا کریں گے سمجھو نا سمجھو اچھا تو بوائیز میں نے ریو کو جو ہے نا وہ بلیک کروا د دیا تھا ٹھیک ہے تم لوگ کہہ رہے تھے یار تکی بھائیز کو بلیک کرواب تو کروا دیا ہے یہ ہے ہماری گرینڈی وہ گرینڈی کہہ رہا ہوں مری آلٹس میری آلٹس ٹھیک ہے مائیکل بھائی کی آلٹس ٹھیک ہے یار بوائیز سینڈی شوز میں تو یہ گاڑی اتنی یوز ہو رہی ہے ابھی امینڈا گئی ہوئی تھی پتہ نہیں کوئی کام شام تھے امینڈا کے وہ کرنے گئی ہوئی تھی تو وہ اسی میں گئی ہوئی تھی ٹھیک ہے باقی یہ ہے کہ یہ اپنی کھڑی ہے بھائی رینڈ کروزر یہ بھی میں واپس لیا تھا اور وہ کھڑی ہے اپنی بھائی پرادو اور وہ پرادو کے ساتھ جو بلیک والی سپورٹیج کھڑی ہے نا بوائز وہ امینڈا کی تھی تمہیں یاد ہوگا پچھلے اپیسوڈز میں امینڈا کے پاس ریڈ کلر کی سپورٹیج تھی تو وہ اس کے لیے ہے بوائز ٹھیک ہے باقی یہ چیک کرو فانوس وغیرہ چل رہے ہیں امینڈا مائیکل یہی پہ ہوں ہی تر آو آ رہا ہوں آ رہا ہوں صبر کرو یار ٹریسی بھی اندر ہی ہے یہ یار پانی کی ٹینکی نہیں لگوائی ہے بوائز یہ چیک کر رہے ہو پیچھے یہ والی یہ پانی کی ٹینکی نہیں لگوائی ہے یار امینڈا تم کہاں گئی ہوئی تھی یار مائیکل میں شہر گئی ہوئی تھی کیا کرنے گئی ہوئی تھی یار تم مجھے بتاؤ تو صحیح میں تمہیں صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں ہاں بڑا میں تم مجھ سے بڑی لفٹ کروارے ہو آج کل تم تم مجھے ویڈیو میں لے کے بھی نہیں آتے ہو یار میری جان میں تمہیں ویڈیو میں لے کے آتا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ میں تمہیں ویڈیو میں نہیں لاتا تمہیں پتہ ہے پھر یار ذرا کام شام ایسا چل رہا ہے نا منڈی میں مصروف ہوں ہاں بڑا مصروف ہے جانور لے کے آئے ہو اپنا یار میں ابھی ہم اپنا جانور لے کے آئیں گے نا ٹینشن کس چیز کی ہے آجہ چلو ٹھیک ہے اور یہ اس کو سامنے والے کو گو اوکے ذرا صفائی اچھے سے کریں ہاں ہاں اس کو میں نے بول دیا صفائی اچھے سے کر اوپائی ہلو ارے جی سر حکم کریں یار صفائی ذرا اچھے سے کر یار سمجھ رہا ہے ارے جی سر میں بھی کر دیتا ہوں چلو بوائز یہ سین ہے باقی بوائز ہم واپس آ چکے ہیں اوہ کون ہے اچھا جمی کھڑا ہے وہ اچھا تو بوائز ہم اپنے فارم آس پر آ چکے ہیں واپس بس ابھی جو ہے نا امینڈا یار ناشتہ کروا دو تم اپنے بھائی کو سپیشلی جب تک تم اسے ناشتہ نہیں نہ کروا گی یار اس بندے نے قسم سے جانا نہیں ہے منڈی میں نے انہیں بولا تھا منڈی چلے جائیں مائیکل بس وہ ابھی ناشتہ کر لیا بس جاؤ منڈی تم لوگ ہاں بس جا رہے ہیں ہم لوگ منڈی عجیب ہے یار یہ قسم سے تم کیوں مجھ سے اتنی نراج ہو یار تم آ جاؤ نا گھر واپس دیکھو شب تمہارا پوچھتے ہیں یار پلیز یار آ جاؤ واپس نہیں جمی میں نے واپس نہیں آنا یار عروب میں نے تمہیں کیا کہا ہے میری جان تم واپس کیوں نہیں آ رہی ہو میں تمہارے بغیر اداس ہوں یار سچی کہہ رہا ہوں نہیں میں واپس نہیں آ سکتی سوری یار کیوں نہیں واپس آ سکتی تم جب سے لندن گئی ہو اپنے پاپا کے ساتھ تم نے واپس آنے کا بھول گئی ہو یار یار تم نے شادی شادی سب کچھ بھول گئی ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی یار میں بس ہمیں واپس نہیں آ سکتی تو میں نے کہہ دیا سو میں نے کہہ دیا یار عروب ایسے نہیں کرو چلو یار عروب نے تو کول ہی بند کر دی ہے بوائز یار بوائز میں تم لوگ کو کیا بتاؤں میں تو زندگی میں اتنے پھڑے چال رہے ہیں ابھی جو ہے نا عروب نراج ہو کے کراچی گئی ہوئی ہے اور کراچی کہہ رہا اور لندن گئی ہوئی اپنے باپ کے ساتھ اور اب وہ واپس ہی نہیں آ رہی کہہ رہی ہے میں نے واپس نہیں آنا تم یہاں لندن آ جاؤ یار میں یہ سارا کو چھوڑ کے کیسے لندن جا سکتا ہوں عجیب ہے یار کشم سے باقی گرینڈی جو ہے نا بوائز میں نے یہاں کھڑی کی تھی اس کو اندر کھڑا کرنا ہے ابھی بعد میں کریں گے ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں پاپا سے پوچھتے ہیں کیا سین ہے منڈی کب جانا ہے مامو کدھر گیا مامو تو وہ اوپر ہی کھڑا ہے پتہ نہیں پاپا سے پوچھتا ہوں پاپا ہاں جمی پاپا بھاço ہو نا یار ہاں ادھر کھڑا ہوں یار پاپا ہاں کیا سین ہے منڈی کا بیٹا منڈی کا کیا سین ہے تم لوگ کا انتظار کر رہا ہوں پھر تم لوگ کہتے ہو تم بولتے ہو مائیکل بھائی بولتا ہے مائیکل یہ کرتا ہے مائیکل وہ کرتا ہے پاپا ہاں اچھا گشہ تو نہیں کرو یار روپ کا کیا سین ہے روپ کیوں نہیں آرہی واپس پاپا ہاں مجھے کیا پتا روپ کیوں نہیں آرہی شاید بتاؤں میں نے ابھی کول کی تھی وہ کاتھی میں نے واپس نہیں آنا چلو بھئی کر لو کی عدہ پانڈا چلو بیٹا کیا کر سکتے ہیں چلو اب تیارو چلے منڈی پاپا میں اور مامو جا رہے ہیں چلو نکلو تم لوگ جاؤ منٹ مارو تم لوگ تو جلدی جاؤ نا پاپا میں اور مامو بچ جا رہے ہیں چلو جاؤ چلو یال بھائی جبھی فیلحال چلے مامو ہاں ڈیمیڈر کھڑا ہوں یال مامو چلے پھر منڈی مامو چلو جلدی کرلو نا آپ بھی تو گھنٹا ہو گئے ایدر کھڑے کیا او بھائی تیری ایسی مامو یہ کیا ہے بیٹا یہ تیرا باپ لے کے آیا ہے یال مامو یہ پاپا کان سے لائے ہیں بیٹا پٹا نہیں یال کان سے لے کے آیا ہے یال بوائنس میری بہاں شنو مجھے کومنٹ میں بتاؤ کہ ہمیں بائک لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے تم لوگ مجھے جرا کومنٹ کرو یال ہم بھی بائک لے کے آتے ہیں مامو شام کو چلے سینڈی شوز بائک لینے او بے یار مانڈی والا سینڈو چل رہا ہے تجھے بائک کی پڑ گئی آگ یال مامو نہیں مجھے بائک لینی ہی لینی ہے تو آو پھر اب چیار دیمی کس پہ جانا ہے مامو کس پہ جانا ہے لینڈ کروزر پہ جانا ہے اپنے سیونٹی پہ جانا ہے او بے یار دیمی ٹو گرینڈی کیوں نہیں نکال رہا او مامو ہیلو تبیہ سیٹ ہے گرینڈی کیوں نہیں نکال رہا آپ نے پیٹرول کا خرچہ دیکھے دو سو تہتر پہ ہو گیا پیٹرول ابھے یار پھر کیا ہوا یار گرینڈی نکال گرینڈی پہ چلتے ہیں او مامو جانے دو مٹش اگل پہ چلتے ہیں سیونٹی پہ ابھے یار گرم لو لگتی ہے اس پہ جیمی یار پھر مامو میں کیا کر سکتا ہوں آپ اپنی گاڑی لے ہو ابھے یار جیمی ٹو بھی نہ عجیب ہے یار قسم خدا کی تو نکل مامو نہیں بھئی نہیں سیونٹی سب سے بیست ہے او部 یا جیمی کیا بیست ہے سیونٹی ہے جی بھے یار ٹو بھی ڈرامے کر رہے یار مامو نہیں نا سیونٹی بیست ہے او ہے ہور ہے ایسٹا چلال ہے گرمی لگ رہی ہے مامو یا کیا ہوگئے ہیں ابھے یارٹو گرمی ہے تو ٹو گرمی گرمی اتنی جاد ہے کہاں جا رہے ہیں مامو میں جا رہا وہ لے کے آنا تھا یار وہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں بھول گیا ہوں ایک چیز یار مامو آپ نے یاد ہی نہیں کروایا یار کیا یار مامو وہ جنرےٹر والے کو کہنا تھا پاپا کہہ رہے تھے جنرےٹر والے کو ایک دفعہ کہہ کے آؤ تو یار جمی تو مجھے منڈی اٹھار کے ٹلا جاتا ہے اتنی گرمی ہے مجھے بھی شاہد گھرشیٹ رہا ہے مامو میں نے جانا تھا تو آپ بھی شاہد جاؤں گے آپ جانا ہیرو نہیں بنو عجیب ہے یار قسم خدا کی یار جنڈگی اٹھاپ کی ہوئی ہے یار تم لوگوں نے باپ بیٹے نے یار مامو آپ جانا ہیرو نہیں بنو عبی کیا ہیرو نہیں بنو جی بھے یار اس کو کیا ہوئے بس اسی سے لینا آجو میں تو بھئی ہیلمٹ پہنڈ رہا ہوں مامو کیا ہیلمٹ سلام لیکم ایڈن او بھائی جنرےٹر کوئی نہیں ہے او بھائی بات تو شنو او بھائی کہا نہیں ہے جنرےٹر ایک دفعہ جب تمہیں کہہ دیا نہیں ہے تو نہیں ہے بھائی جنرےٹر چاہیے چھوٹا دے دو او بھائی نہیں ہے جنرےٹر کتنی دفعہ بولوں ہاں جیمی مامو کہہ رہا جنرےٹر ہی نہیں ہے اس کو کہہ دے 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 یار بھائی جنرےٹر دے دو او بھائی جنرےٹر ہی نہیں ہے جنرےٹر کانو کتوں گٹ کے دے دا اچھا یار چل جیمی چلیں مامو عجیب ہے یار کشم سے چل جیمی اب کان سے پتہ کرنا ہے مامو وہ شامنے بھی ایک ہے نا دکان وہاں سے پتہ کر لیتے ہیں چلو مامو منڈی پوچھا جا رہا اس کو ہیڈر کو کول کرو ہاں رکھ کول کرو مامو کیا کہہ رہا ہے اب جا رہی ہے ابھی کول کیا کہہ رہا ہے شبر کر جا اوے یار سلام علیکم والیکم السلام ہلو 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 اب کیا ہوا ہیڈر آواز نہیں آرہی ہلو ہاں جی ہاں جی جی فریکلین بھائی یار ایک مپھڈا ہو گیا آپ کیا ہوا ہے یار فریکلین بھائی جانور ایک بیمار ہو گیا آپ کیا بیمار ہو گیا جانور بیمار ہو گیا جانور جلدی آو بیمار کر دیا میں نے تھوڑی نہ بیمار کیا چیک کرو آگے چلے مudes چلے واپس چلو چل 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 جانور بیمار ہو گیا جلدی پہنچو اٹھ اٹھ ٹھیک ہے رکھ جا ہم آ رہے ہیں اوکے 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 تو ہیدر کی کول جو ہے نا ہاں ہیدر ہیلو ہاں ہاں ہیدر آنی زامنے کو مائیکل بھئی والیکم اسلام یار مائیکل بھئی ایک مسئلہ ہے یار اب کیا ہو گیا ہے یار ایک نقصان ہو گیا اب کیا ہو گیا ہے بتا تو صحیح یار وہ ایک جانور بیمار ہو گیا صبح سے پتہ نہیں آنکھیں ہی نہیں کھول رہا کون سا جانور اوہ وہ مائیکل بھئی وہ بڑے والے دو بھول نہیں تھے ہاں 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 وہ جو مائیکل بھئی وہ جو کراچی سے آئے تھے اوہے ہاں 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 کیا ہوئے ان کو یار وہ پتہ نہیں مائیکل بھئی وہ ہنکھیں نہیں کھول رہے یار ڈاکٹر کو بلایا ہے اوہ مائیکل بھئی کہاں سے لاؤں ڈاکٹر یار حد ہوگی یار رکچہ میں آ رہا ہوں صادق میری بات سن جیز اوکم کریں صادق ایسا کر تو گاڑی تو گاڑی لے کے آ تو ڈالا لے کے آ بلگہ ڈالا رہنے دے وہ سیوک لے کے وہ سیوک کہہ رہا ہوں یار الٹس لے کے آ کرولا میں جا رہا ہوں منڈی عجیز ارس ہی کا سر چلو یار بھائیز ہم نکلیں سر خیال دے جائیے گا اب پتہ ہے مجھے خیال سے جائیے گا چلو یار بھائیز چلیں سیدھا یار یہاں سے چلتا ہوں بھائیز باقی یار اب جو نقصان ہو گیا نا عجیب ہے یار قسم سے یار مجھے یہی ڈار تھا کہ کوئی نقصان وغیرہ نا مجھے وہی ہوا ہے یار حد ہوتی ہے قسم سے یار کیا کروں میں بس رول لے ہی رول لے ہیں یار مہنگا دے رہے ہو مڑا ہم تم کو مہنگا دے رہے ہیں ہم تم کو اتنا سستا جانور دے رہے ہیں مڑا تم جانور چیک کرو جانور کی خوبصورتی چیک کرو تم بول رہے ہیں مڑا جتنا تمہارا سائز ہے نا اس کے مطابق یہ جانور تمہارے لیے بلکل پرفیکٹ ہے ارو یار نہیں یار تم نے بتایا یار میرا بجڑ یار سارا سات لاکھ ہے آج دس لاکھ کا جانور دے رہے ہو مڑا میری بات سنو مڑا ہم تم کو بتاتا ہے دیکھو اگر تو تم یہ بولتا ہے کہ بھائی یہ جانور اتنے کا ہے تو تم ہمیں پانچ لاکھ کا دے دو تو مڑا جانور بھی تو دیکھو نا تم جانور دیکھو کتنا زبردست ہے گھر کا پلاوا جانور ہے او یار یہ کتنے دانت کتنے گئے مڑا دو دانت کا جانور ہے اور تم جانور کا سائز چیک کرو مڑا مطلب جانور کی باڈی چیک کرو ایک دم زیرو میٹر جانور ہے اور جانور کی آنکھ چیک کرو ٹھیک ہے مڑا بلکل جو ہے نا یہ فریش جانور ہے یہ چیک کرو نیچے سے چیک کرو کلر چیک کرو بلکل جو ہے نا زبردست قسم کا جانور ہے ہم جو ہے نا تم کو یہ محبت کر کے نا مارا ہم تم کو چھے پچاس کا دے دے گا اس سے کم نہیں ہوتا ہے مارا ادھر تو تقریباً وہ جو ساتھ کھڑا ہے نا وہ والا ہے وہ وائٹ اینڈ بلیک جو کھڑا ہے مارا مارا وہ پندرہ لاکھ کا جانور ہے تم جانور بھی تو دیکھو نا مارا تم جانور گھر لے کے جاؤ وہ جانور بیمار ہو جائے تو پھر کس کی ذمہ داری ہوگی آلے آلے یہ بات تو سچ ہے مارا اسی لیے تم کو بولا ہے کہ جانور ایک نمبر جانور ہے بل زورو شور سے چل رہی ہے میرے خیال سے گاڑیاں ہی گاڑیاں آئی ہوئی ہیں واہ بھئی واہ یہ لیکسز والا پھر آیا ہوا ہے چلو کوئی نہیں ابھی جو ہے نا دیکھتے ہیں ابھی یہ ہیدر ہے نا کیا ہوئے دیکھو ذرا پتہ کروں یار عجیب ہے رولے پہ رولے ابھی میری بائیک ہوئے ہوئے ایک تو جو ہے نا یار بائیک نے مطلب تنگ کیا ہوا ہے یار ابھی آرم مائیکل بھئی یار ابھی صبر کر یار صبر کر آ رہا ہوں یار مائیکل بھئی بات سنو یار ابھی کیا ہوئے مائیکل بھئی یار یہ جانور کو دیکھو یار کیا ہوگا یار میں بڑا پریشان ہو یار صبح سے ابھی یار اچھا حوصلہ رکھ پریشان نہیں ہوتے ہوتے تھے ابھی تم نے کیا پہنا ہوئے یہ جانور کو کیا ہوئے یار یار یہ تم لوگوں نے کیا کر دیا جانور کے ساتھ مائیکل بھئی یار یقین کرو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم صبح اٹھے ہیں اور جانور اس طرح پڑا ہوا تھا ابے یار اس کو کیا ہو گیا بچارے کو مایکل بھائی یار کوئی پتہ نہیں یار ہوئے 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 yard جی بھائی یار تم لوگ نہ یار وہ اس کو کیا ہوا ہے یار مایکل بھائی یہ دونوں جانور ایسے ہو گئے یہ ابھی ٹھیک تھا آپ کے آنے سے پہلے پھر کرو یہ بھی یہ بھی لیٹ گئے ابھے یار اس کی سانس تو چل رہی ہے ریکھو ذرا مجھے چیک کرنے دو کجھے دیکھنے دے مایکل بھائی چیک کرو نا ابھے دیکھ رہا ہوں سبر رکھ یار مائیکل بھائی کیا ہو گیا ابھے کچھ نہیں ہوتا سبر رکھ دیکھنے دے یار اس کا تو جو ہے نا اس کی سانس تو چل رہی ہے لیکن یار یہ تو بیمار ہو گیا میرے خیال سے اس کا کیا حال ہے یہ تو مجھے لگتا ہے یہ بچارہ یار یہ بھی یار مر گیا مجھے لگتا ہے ابھے یار ہیدر ڈاکٹر کو بلانا تو ادھر کیا کر رہا ہے یار مائیکل بھائی ڈاکٹر کو میں نے فرینکلین کو بولا ہے جمی کو بھی بولا ہے اور خان کی در ہے مائیکل بھائی وہ وہاں سودا کر رہا ہے اور جانوروں کا چلو یار وہ کوئی اچھا کام تو کر رہا ہے ایسا کر یار کول کر ڈاکٹر کو بلکہ لے کے آ یا تو خود چلا جا بائیک پہ یار مائیکل بھائی یہی سوچ رہا ہوں ایسا ہی کرتا ہوں ایسا ہی کرو یار شان ہو گئے ہیں یار ابھے یار کچھ نہیں ہوتا ایسا پھر ہوتا رہتا ہے یہ یہ تو پھر چیز ہے نا شاٹ شاٹ ہے یار مامو ابھے کیا کریں گے یار ابھے کچھ نہیں ہوتا ہے تینسے لیے جیمی ابھی کچھ نہیں کچھ کر لیتے ہیں نا دیکھتے ہیں مائیکل بھائی کیا کہتے ہیں مامو ایسا ہی لگا دو کاری ہاں یاری لگا رہا ہوں چل آ جا آ رہا مامو مائیکل بھائی ابھے یار فرینکلین آ گیا مائیکل بھائی کیا ہوا یار ابھے یار وہ دونوں جانور پیچھے جو ہے نا یار وہ ایک زندہ ہے اور ایک مار گیا ہیدر یار یہ کیسے ہوا یار فرینکلین بھائی نہ پوچھو یار پتہ نہیں گھرمی کی وجہ سے مائیکل بھائی میں تمہیں بٹھاؤں چلو اس کو ڈاکٹر پاس لے کے چلنے ہاں ہاں بس جلدی کرو تم لوگ ٹراک نکالو وہ پیچھے ڈالا نکال مائیکل بھائی میں گاڑی پیچھے کٹوں جمی بیٹھ چلو مامو چلو مامو چلو مامو چلو مامو چلو مامو چلو مامو یہ تو پنگا بانگیا ہے ابھی کچھ نہیں ہوتا پھر اٹنا توٹ مائیکل بھائی ہجو ہجو ابھی خیال سے ابھی حجو نا ابھی صبر تو کر پچھلا دروازہ کھول ہاں رکو کھول رہا ہوں مائیکل بھائی ہجر خیال سے جو مائیکل بھی بہ فکر ہو جو چلو مالسگ Fürayı خلق گاڑی ہاں ثبڑ کر ماتے گاڑ رہا ہوں د 각ی ایک بھائی آہ کے بھائی ایک بھائی دیکھنا فرینگلین بھائی ہاں ہاں پتہ ہے میرے کو سبب کر جائے چلو یار بوائش بس یہی ہے ہیڈر کنے رہے ہوسپیٹل مامو یہ شامنے ہیں شامنے اوکے 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 یہی ہے نا مامو یہی ہے یہی ہے یہی پہ لگاو ہیڈر کنے روک ہم پوچھ کے آئیں اوکے اوکے یار جلدی ذرا پوچھو اوکے اوکے یار جلدی السلام علیکم میڈم والیکم اسلام میڈم یہ ہوسپیٹل کھلا ہے یہ پند ہو چکے چلو جی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ یہ کون سا جانور ہے میڈم یہ جو ہے ہمارا جانور جو ہے بیمار ہو گیا تو اب اس کو دکٹر کو دکھانا تھا آپ اسے کرای نمبر لکھیں اوکے اپنا نمبر لکھا رہی ہیں میں نے چپیڑ مارنی ہے میں آپ کو لکھا رہی ہوں جس سے آپ کال کر کے دکٹر کو بلا سکتے اوکے ٹھیک ہے میڈم جی لکھائیں 0309 0309 of Thaq ڈریری دھمیٹا جالی کر بیچ مامو چلو 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 نکالو 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 گاری ابے ج melanی کرو یا بھگاؤو یا ابے رہی دھم لکھتا پہ پہ نکے کا رہ رہی دکٹر کو بتائیں مامو میلا شہر کنے ملا 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 مامو میلا ارو ہلا ملوگی ھینٹا ڈیٹ پی ڈیٹا اگر مات پڑس نے یہ جانور بیمار ہو گیا ہے اور ایک تو مر گیا ہے دوسرا جو ہے اس میں ہلکھیل کی سانسے ہیں تو وہ ہمیں جلدی آپ آ سکتے ہیں ہماری بندی اب مجھے پہلے یہ بتائیں کہ کون جانور ہے ابے جلدی جلدی پونچے ہیں بعد میں آ کے دیکھ لیے گا اچھا چلے میں پھر نہ پہنچتا ہوں جلدی آجا ڈاکٹر پڑی پلیز کہ گینا باتیاب کیا آپ کا کہتے ہیں جانور ٹھیک ہو جے گا اب میں نے اس کو انجیکشن وغیرہ لگا دیا انشاءاللہ جو ہے ابھی امید پوری ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا ڈاکس اب چلیں ٹھیک ہے باقی یار بوائز ایک جانور جو ہے نا وہ تو ہمارا جو ہے نا وہ ہو گیا بھائی بسنا اب کیا کہہ سکتے ہیں ابھی میری بات سن حیدر ادھر آ جی مائیکل بھائی حکم کرو بات سن ایسا کر تو اور جیمی نکلو ابھی فوراں جاؤ ابھی رک جا نا مائیکل بھائی یار کیا ہو گیا ہے سن جی جی مائیکل بھائی بتاؤ ایسا کر تو اور جیمی بلکہ تو ایسا کر حیدر تو یہ خان کدر ہے یار مائیکل بھائی اس کو میں نے بھیجا یار جنیٹر ڈھونڈنے اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے وہ جنیٹر ڈھونڈ کے لیے بیل انڈ گوڈ ہے ٹھیک ہے اچھا اب میری بات سن حیدر ایسا کرو کہ کسی طرح نہ جیمی بلکہ تو اور میں منڈی میں رکھتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جانور بھیجتے ہیں اور جیمی کو اور فرینکلین کو میں نے کہا بھیجتے ہیں جا کے نا یہ شہر سے پنکھے لے کے آئے گلمی بہت زیادہ ہے اور جانوروں کے لیے نا کولر بھی منگوا لیتے ہیں یار مائیکل بھائی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جانوروں کے لیے نا ایسی کولر منگوا ہو یار کسی طرح اب بھی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں میرا بھی یہی مائنڈ ہے کہ کولر منگواتے ہیں کولر کے بغیر گزارہ نہیں ہے وہی کہہ رہا ہوں نا مائیکل بھائی ابھی اور جانور نہ ہمارے اللہ نہ کرے ان کو کچھ ہو جائے ہاں ایسا ہی کرتے ہیں خیر چلو ابھی جو ہے نا میں ان سے بات کروں جی بھائی جن یہ ڈیل ہو گئی ہے بس جانور لوڈ کروا کے بھیجنا ہے ٹھیک ہے سر ابھی آپ دیکھیں وہ ابھی بھیجوا دیتے ہیں لڑکے چلو یار یہ تو ہو گیا اب ان لڑکوں کو دیکھوں کیا کہہ رہے ہیں اسلام علیکم بات سن لیں جی 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 والیکم اسلام جی سر حکم کریں یہ جو ہے نا ہمیں دو جانور سامنے والے پسند آئے ہیں تو اب ان کا لاسٹ آپ بتا دیں آپ پہلے آئے تھے پھر آپ چلے گئے ہیں کام شام میں بیزی ہو رہے ہیں آپ جی جی میں بڑا تھوڑا سنا تھوڑا سے کاموں شاموں میں بیزی ہوں اس وعیے سے آپ حکم کریں آپ کو یہ پسند ہے آرے جی مجھے پسند تو ہیں آپ جو ہے اس کا لاسٹ لاسٹ بتائیں کتنا ہو جائے گا دونوں کا یہ نا آپ کو یار چھوٹے بھائی یہا jakieś دونوں جانور جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہو نا یہ سامنے والے حیدر ان کا کیا لاسٹ لگ جے گا بھائی کو مائیکل بھائی کو مثل صحے اب یہ بھینسے جو ہے پیچھے والے مائیکل بھائی یہ بہت جو ہے یہ پشاوری ہیں پشاوری بھینسے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے بھائی تیس لاق کے دونوں مل جائیں گے ارے یار تھوڑا سا کمی پیشی کر لیں کیونکہ ہمیں پساند آگے ہیں جانور لیکن تیس لاکھ تو بہت زیادہ ہے یار دیکھو یہ پشاور کے جانور ہیں اور آپ لوگ دیکھ لو کہ ایسے جانور آپ نے پہلے یہاں کبھی نہیں دیکھے ارے ہاں یہ بات تو سچ ہے آپ کی تو اسی لیے تیس لاکھ جو ہے نا چلیں آپ سے پیار کر لیتے ہیں انتیس لاکھ میں ڈن کرتے ہیں ارے ٹھیک ہے چلیں انتیس ٹھیک ہے اوکی ہے جی آج ہی ٹھیک ہے اچھا ہیڈر میری بات سنی درہ سر آپ کو ابھی جو ڈلیوری کروا دیتے ہیں ہیڈر درہ جی مائگل بھی بتاؤ میری بات سن ایک جانور ہے روک جا میں تجھے بتاؤں اب جو ہے نا اگر لسٹ نکل ہی گئی ہے نا تو میں تجھے بتاتا ہوں وہ جو اپنے آن لائن لڑکوں نے کومنٹ کی ہیں نا ان کے جانور سب سے پہلے پنچاؤ مائگل بھی کون گونسا بتاؤ نا بتاؤ کون گونسا یار ایک ولید نے کومنٹ کیا ہے تکی بھائی میرا بول منڈی میں ٹھیک ہے فارم کے پاس چار پانچ چاہیے ریٹ اچھا لگانا ہے ان کو بھول بھیجو مائگل بھائی یار ان کو بھی ہوا دیتے ہیں اچھا دوسرا جو ہے نا ہاں دوسرا سن ایک لڑکے نے کومنٹ کیا السلام علیکم مجھے موبائل نکالنے دے ہاں مائگل بھائی آپ موبائل نکالو نا ہاں یہ سن لے ذرا یہ لڑکے نے کومنٹ کیا السلام علیکم تکی بھائی میرا بجٹ چار لاکھ ہے چار لاکھ ستر ہزار ہے میں آپ کے اکاؤنٹ میں سن کر دیئے پیسے مجھے اچھا جانور دے دو نام ہے سلیم راجپوت مائگل بھائی یار سلیم راجپوت کو چار لاکھ ستر ہزار کا جانور ایسا کرتے ہیں وہ کالا والا دے دیتے ہیں کون سا آزرا کون سا مائگل بھائی چلو نا آگے وہ کورنر والا کون سا ہے کورنر والا مائگل بھائی یہ والا یہ کورنر والا اچھا یہ والا ہاں جی مائگل بھائی یہ چار ستر میں بیسٹ ہے چلو ٹھیک ہے تو بھائی سلیم راجپوت آپ نے کومنٹ کیا تھا آپ کا یہ جانور ہو گیا کالے والا ٹھیک ہے یہ آپ کو انشاءاللہ آج رات تک یا صبح تک ڈلیور ہو جائے گا ہیدر ڈلیور کب کرو گے مائگل بھائی ڈلیور بس ابھی جو تھوڑا سا پنگے سے نکل آئیں تو میں خان کو کہتا ہوں خان اور جا کے فرینکلین بھائی دونوں ڈیبل کرائیں گے چلو بیسٹ ہے باقی بھائی بکرے بھی آئیں گے اچھا اگلا بھائی مجھے بتا اگلا ہے مائگل بھائی جلدی بتاؤ ہاں لکھنا اگلا ہے مائگل بھائی بتاؤ بھی دو اب بھائی صبر کر لے علی رضا نے کومنٹ کیا ہے تک کہ میرا بجٹ آٹھ لاک ہے میں نے آپ کی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دی ہیں مجھے جوڑی چاہیے مائگل بھائی آٹھ لاک میں تو جوڑی مشکل ہو جائے گی ابے یار کوئی ارینج کر دو نا اپنے لڑکے ہیں اچھا مائگل بھائی رکو پھر آٹھ لاک میں آ مائگل بھائی بات سنو نا ہاں بتا کدھر ہے یار مائگل بھائی وہ جوڑی ہے کونسی وہ والی رکو ذرا رکو ذرا بوائی اے رکو 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 کونسی بتا یار مائگل بھائی وہ انڈ والی کدھر ہے دکھا آجا مائگل بھائی یہ آٹھ لاک میں مل جائے گی کونسی یہ والی ہاں مائگل بھائی یہ والی آٹھ لاک میں کر دیں گے چلو بوائی یہ چیک کر لو ابے یہ تو بڑے پیارے جانور ہیں مائگل بھائی یہ آٹھ لاک میں اکی ہے سوچ لے کتنے کے پیچھے سے کتنے کے پڑے ہیں ہمیں یار مائگل بھائی پیچھے سے سستے یہ آٹھ لاک بیسٹ ہے چلو ٹھیک ہے بھائی علی رضا یہ تمہارے ہوگے ٹھیک ہے تو ابھی جو اے میری بات سنو جیمی فرینکلین ہاں پاپا مائگل بھائی حکم کرو ڈیڈی کیا ہوا ایسا کرو تم دونوں جاؤ اور جا کے نہ یہی لے جو اس کو کیا کہتے ہیں پکپ لے جو بلکہ یار تم لوگ پکپ کیا لے کے جاؤ گے تم ایسا کرو میری والی گرینڈی لے جو اچھا پاپا شایئے اور جا کے لو سینٹوس چلے جو ٹھیک ہے پاپا وہاں سے جا کے چار سے پانچ پنکھے ٹھیک ہے پاپا اور اس کے علاوہ دو ایسی ٹھیک ہے پاپا اور فرینکلین دو جو ہے نا وہ کولر لیا مائگل بھائی اتنا کٹ ہاں یار جانوروں کے لیے نا یہ چیزیں ضروری ہیں چلو ٹھیک ہے مائگل بھائی پیسے پیسے تم لوگ ایسا کرنا کہ تم لوگ جب یہ ساری چیزیں لے لو نا تو دکاندار کا اکاؤنٹ نمبر سینٹ کرنا میں اس کو بینک ٹرانسور کر دوں گا مائگل بھائی اس کے علاوہ کچھ اور یار اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے فیلحال بس یہ ہے کہ تم لوگ یہ چیزیں لے کے آؤ پنکھے شنکھے جمی آجا آجا مامو آ رہا شبر تو رکھو چلو یار اسی چلائیں گرمی بہت ہے بھائی ایک تو میں اپنے لیے بھی کولر لوں گا بھائی کسرم سے یار اتنی گرمی ہے جس کی کوئی ہڈنی جمی آجا مامو آ رہا یار مامو اسی چلاؤ یار جلدی کرو اب وہی کہہ رہا بیٹ اسی چلائیں چلو یار مامو مامو یار گرمی کتنی ہے وہ لینے آیا چار بول لینے آیا اچھا وہ لینے آیا ہاں ہاں بلکل یار میں نے کہا ڈالا سالا لے جاتے ہیں جیمی کیونکہ ڈالے گا تجھے پٹھا ہے پھر پنکھے شنکھے رکھنے ایسی لکھنے چلو پیٹھے کام تو آئے گی جگہ مامو نہیں بیسٹ آئیے شاہی ہیں یار بچے جیمی آپس کی بات ہے جی مامو کیا چیز ابے کہہ رہے تھے دو ایسی لینے ٹھیک ہے اور تین کولر لینے ابے جیمی جتنی گرمی ہو گئی ہے کسم سے مائیکل بھائی کو چاہیے کسی شید وغیرہ بنوائیں یا پھر اپنا کو انٹرزام کروائیں مامو ایسی ہے بچے جیمی ایک اور بات بتاؤں ٹوڈے ہاں جی بتاؤں ابے ایسی کریں گے جی مامو ہم جو ہے ایک دن گاری بھگاؤ ابے بھگا آئے رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں ہاں ہاں بھگاؤ بھگاؤ تینشن نہیں لو یار ویسے جیمی یار اس کا جو ہے ڈالے کا اسی ڈالے کا مامو یاہر سی بات ہے پھر آپ کو پتے ہیں ستائی سو سی 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 ہے یار پھر اتنا تو ہوتا ہے یار ویسے میں سوچ رہا ہوں جیمی ساتھ تجھے باتا ہوں ایک بات باتا ہوں کیا چیز مامو میں نے وہ سیل کر دی اپنی گاڑی کونسی ابے وہی وہ کونسی ابے میرے پاس کونٹو پچیس گاڑی ہیں ایک گاڑی ہے کرولا دوز اور بارہ موڈل لڑکو نے کومنٹ میں بتا رہے نا تجھے آرے ہاں ست یاد آگیا ہاں ہاں مامو وہ شہی کی آپ نے سیل کر دی ہے اچھا وہ بگ گئی ہے ابے تو وہی تو بول رہا ہوں وہ بگ گئی ہے تو پھر آپ کیا یاد ہے نہیں لینے کا ابے یار فیلحال تو میرا یہی راڑ ہے جیمی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ایسا کرتے ہیں آہ میں کوئی مطلب کوئی کونسی گاڑی لوں مامو یار ایسا کرو یار بوائش تم سب کومنٹ میں مامو کو گائید کرو کہ مامو کونسی گاڑی لیں ہاں میں بھی یہی کہتے لڑکے بتائیں تو پھر لے لیتے ہیں مامو ایسی کرو انچاللہ بیس سین ہے باقی یار جیمی یار آپ جو ہے نا منڈی سے پروفٹ ملے گا یار 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 مامو جنور ملے گا جیمی میرے پر سے کھایا یاوی تیری تیری ایسی کی تیسی مانو انڈا ہوا ہوا ہے یار مامو پکڑو اس کو شان لے گا پکڑو پکڑو آگے کرو روک جا جیمی ہاں روک جا نا اسکوٹ میں لیتا ہوں چل مامو جنور آجتا آجتا چلاؤ اس کی لو جنور ہاں ہاں تربڑ کر جاہل انسان انڈے کو نظر نہیں آیا چل چھوڑو یار مامو اچھا کیا کہہ رہے تھے ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یار جیمی میں سوچ رہا ہوں کہ میں نہ کوئی مستردیز وغیرہ لے لوں آرے یار مامو نہیں مستردیز وغیرہ نہیں شہی رہتی مامو دیکھو یار کیا کہہ رہے ہو مامو یہی سے وہ مارکٹ یہی پہ ہے کونٹری مارکٹ ابو جو پاپا نے بتایی تھی ششتی والی مارکٹ اچھا اچھا دیکھنا مامو دیکھنا اس کو اندھے کو ابو پٹا ہے یار کوئی نے مامو یار یہی پہ لگالو بس ہاں ہاں یہ والی مارکٹ ہے ہاں ہاں مامو یہی مارکٹ ہے ابو گاری کان لگاؤں مامو یہی پہ سامنے سامنے لگانا ہاں ہاں یار صحیح کہہ رہا اسلام نہیں لگاؤں بس یہی لگا دو چل آجا چلو مامو مامو یہاں پہ مل جائیں گے ہمیں ہاں نا ہاں ہاں اسشی وغیرہ ہر چیز مل جائیں گے آجا شہی ہیں پہلے سے یہاں لے لو اسلام علیکم بھائی جن بھائی جن بھائی جن یار اسشی اور کولر وغیرہ چاہیے آہ بھائی جن یہ دیکھیں یہ کولر کے دو سائز ہیں کونٹ بھائی جن ایک یہ والا سائز ہے اچھا یہ والا آہ ہاں جی اور ایک یہ والا ہے میرے خیل یہ والا بھائی جن بڑا ہے ہاں نا یار انکل یہ بڑا کتنے کا چھوٹا کتنے کا بیٹے یہ بڑے والا جو ہے نا یہ آپ کو مل جائے گا پچیس ہزار کا چھوٹے والا آپ کو مل جائے گا تیرہ ہزار کا اچھا یار بھائی جن کوئی کمی پیشی اس میں ارے بھائی کمی پیشی کر کے ہی بتا رہا ہوں یار اور میں اس میں کیا بتا رہا ہوں بھائی جن کوئی اور تھوڑ سے کمی پیشی کر لو ہمیں دو تین چارٹ چاہیے اچھا ہے اور اسی کونسا چاہیے اسی یاد دیڑو دو تن کے دیڑو بلکہ تن تن کا دیڑو کتنے چاہیے بھائی تن تن کے دیڑو تم دو دیڑو اسی چلو ٹھیک ہے بھائی جن ٹوٹل بیل بنا دوں آپ کا ہانی ہانی بیل بناو کتنا بیل بنے گا ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پچیس ہزار چوبیس ہزار لگ جے گا آپ بڑے کولر لے لو چھوٹے نہ لو نہیں بھائی جن دو چھوٹے بھی چاہیے اچھا چار کولر لے لو بڑے ٹھیک ہے بھائی جن اور چار یہ ہوگے اور چھوٹے جو ہے نا وہ دو لے لو آجا ٹھیک ہے ہاں دے دو چھوٹے دو دے دو آپ کا ہو گیا جی یہ ایک لاکھ بائیس ہزار بھائی جن ایک لاکھ بائیس ہزار اور اسی جو ہے آپ کو ٹن تن کے دو چاہیے کہ ایک چاہیے بھائی جن ایسی جو ہے ایسی آپ ایسا کرو ایسی رہنے دو میر بانی کرو ایک لاکھ بائیس ہزار جو وہ آپ کا بن گیا ٹوٹل چلو ٹھیک ہے بھائی جن اس میں کوئی کمی پیسی آبے یار کر لو یار کیا ہو گیا آبے بھائی جن نئی یار اتنا ہوتا نہیں بھائی جن کال لیں یار کیوں ہی نہیں بات ہم اتنی دور سے آئے آپ سے لینے آبے بھائی جن یار تھوڑا بہتو کمی پیسی کرو یار مامو کلواؤ نا اپے چپ تو کر دے یار کروا رہا ہوں ایک من چپ کر آہا بھائی جن بھائی جن یار چھوڑا شا کمو یار مطلب ایسا کرو چلو ایک لاکھ پورا کر لو آرے بھائی جانے دو تم لو ہی نا آبے یار بھائی جن آپ تو یار ایسی تو نہیں کرو نا چلو کر لو ایسے چلو میری بات چھنو ایک لاکھ بیس کر لو یار اوپر والا دور چھوڑو نائی بھائی جن وہ ایک لاکھ بیس بھی نہیں ہوتا یار دیکھو یار گرمی بہت زیادہ ہے یار بھائی جن گرمی تو ہے میں بھی اس بات کو مانتا ہوں لیکن یار آپ تھوڑا سا چھو خیال کرو نا آپ تو جو ہے نا وہ کھنٹنے پر لگے وہ یار کوئی اتنا نہیں کرتے ہوتے ہیں تھوڑا بہت کر لیتے ہیں بھائی جن ہوتا نہیں ہے سوری چلو یار رکھو چپکی ہوئی چیز ہو یار تم نے ایک اوڑ پیا کام نہیں کیا آرہ بھائی دکھواتا ہوں میں رکھواتا ہوں ڈیمی چھئی ہے مامو بھائی چلیں یہاں آہا چل چل آجا بہتر مامو ہیلے گا تو نہیں آبیر نہیں پکا کام ہو گیا چلو یہاں مامو چلو یار آبی مائکل بھائی کی کول آرہی ہے آبی مامو دیکھ کھان چھئی آرہ ہاں روکتا روکتا ہیلو سلام علیکم مائکل بھائی والیکم السلام ہاں فرینکلین مائکل بھائی لے لیے ہم نے کولر ٹھولر ٹرارہ پانچ کولر لے لیے پانچ کولر لے لیے ٹھیک ہے تین بڑے دو ٹھوٹے چلو بس صحیح ہے ابھی کدھر ہو مائکل بھائی ابھی جو ہے نا بس ہم یہاں سے نکل رہے ہیں شہر سے بار بائی سے مل گئے وہ جہاں سے تم نے بٹایا تھا بس صحیح ہے زبردستہ فرینکلین وہی بیسٹ ہے چھتی پہنچو میر بانی کرو بس پہنچ گے پہنچ گے مائکل بھائی جلدی پہنچو یاد اوکے اوکے مجان اوکے کتنا ہو گیا نا یار مامو بس پہ ایسی ہوتا ہے کام شام تو پہ ایسی رات تو ہو جاتی ہے ہاں یار یہ تو ٹھے ٹھے کہہ رہا ہے چلو بس کوئی نہیں ہم بھی پہنچ گے مامو یہی والی جگہ تھی او بے یار سوری یار میں بھول گیا تھا اچھا جمیٹو لیے کور باتا ہوں کیا مامو او بے میں نے جگہ لے لیے ایک پلوٹ لیا بڑا پیارا شاہ وہاں گھر بنا رہا ہوں کون چی جگہ لیے او بے مجاگ کر رہا ہوں یار ابھی کرا لیے جگہ مامو میرا خل گاڑی نہیں ہے ڈیلیوری باری ہاں ہاں بھر ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں بھائی جانوروں کی چالو آجا اٹھ رہے ہیں اٹھا رہے ہیں پھر ہاں ہاں مامو اٹھا رہے ہیں یار کلے جیں ٹھیک ہے یہ آپ کو جانور ملے گا ہی نہیں آہ میں جو ہے نا کل کومنٹ کیا تھا تو آپ نے فوراں ریپلائے کر دیا تھا تکی بھائی تو وہ میں ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ آیا ہوں آہ مائیکل بھائی اب جو ہے نا ڈسکاؤنٹ چاہیے سر ڈسکاؤنٹ والی کیا بات ہے آپ کی اپنی منڈی ہے ٹینشن کس بات کی ہے محبت آپ کے ساتھ اوری ہے آپ لے جائیں آپ کو میں نے نو لاک ریڈ دیا ہے نا آٹھ لاکھ کا جانور لے جائیں اور بتائیں یار مائیکل بھائی بڑا یار شکریہ سر شکریہ کی کیا بات ہے آپ کا اپنا منڈی آپ پسند کریں یار بوائیز کام بہت اچھا چل رہا ہے زبردست کام چل رہا ہے فرینکلین ڈیو مائیکل بھائی کولر شولر سیٹ نے مائیکل بھائیز سارے سیٹ ہو گئے ہیں بچ وہ نا لائٹنٹ ہوشی خراب ہوئی ہیں وہ خان ٹرائی کر رہا ہے چلو سہیے اچھا بکروں کے لیے فرینکلین میں نے سوچی ہے وہ پرلی جگہ ہاں اچھا کٹیں ٹھنٹھے نیڑو یہ دیکھو بوائیز تم لوگ کو دکھاؤں یار تم لوگ تو پھر شہزادے ہو یہ چیک کرو کولر لگ گیا ہے اوے ہائے ہائے اوے تھنڈی ہوا بھائیز تھنڈی یہ دیکھ رہے ہیں سارا سیٹ اپ سیٹ ہو چکے بھائی جانور لوگ پسند کر رہے ہیں ٹھیک ہے مول فل بنا ہوا ہے جانوروں والا اور فل منڈی سنڈی سیٹ ہے اور یار کدھر ہے ہیدر مائیگر بھائی وہ ٹرام نہیں کھڑ رہے ہیں اچھا اچھا اے ادھر یہ ادھر بھی لگ گیا کولر یہ کون ہے اچھا یہ خان یہ لائٹیں سہی کر رہے ہیں خان ہاں مڑا خان کیا کر رہے ہیں مڑا ابھی جو ہے ہم یہ لائٹیں سیٹ کر رہے ہیں تم کو نظر نہیں آ رہا اندھا ہے تم ابھی یار اچھا تو بستی کیوں کرتا ہے لوگ کھڑے ہیں میں مالک ہوں یہاں کا تمہارا تم ہم سے فضول سوال کیوں پوچھتا ہے ابھی یار عجیب ہے یار ہیدر کدھر ہے اچھا ہیدر اندر کھڑا ہے کسٹمر سے ڈیل کر رہا ہے ویری گوڈ بوائز یہاں پہ دو وہ کھڑے تھے نا بہنسے وہ بھی سیل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور علی رضا نے جو کومنٹ کیا تھا وہ وہاں پہ جو بلیک کلر کا جانور تمہیں دکھایا تھا وہ بھی سیل ہو گیا ہے یہاں سے بھی آج کے دن میں بوائز ہم نے سیل کی ہے چھے جانور ٹھیک ہے اب ہم جو اے نا کل منڈی بھی جائیں گے ذرا دوسری بڑی بڑی منڈیوں میں وہاں جا کے جانور بھی دیکھیں گے ابھی جو اے نا بوائز میں تو ذرا یہاں دو منٹ جو اے نا وہ ذرا سیدھی کمر کر لوں کیونکہ بھائی ہوئے ہوئے دو اسکولر چل رہے ہیں اور بھائی فل جو اے نا وہ زبردست محول بنا ہوئے ٹھیک ہے زبردست قسم کا کیا بات ہے بوائز آہ 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 سکون آ رہے ہیں سامنے کولر چل رہے ہیں آئے 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 میں کہتا ہوں چس آ رہی ہے خیر ابھی جو اے نا بوائز ہم چلتے ہیں اور جا کے نا سارا حساب کتاب دیکھتے ہیں گھر کا بھی کیا سین ہے میرے خلی جمی گھر چلا گیا ہے باقی آج کی ویڈیو اتنی تھی آئی ہوپ تمہیں اچھی لگی ہوگی کل کی ویڈیو کے لیے انتظار کرو کل دوبارہ دو بجے ویڈیو آئے گی اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ سٹے ٹیون بھائی کو دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں تم سے کل ٹھیک ہے بوائز چالو اور سبسکرائب وغیرہ کر دینا ویڈیو کو شیئر کر دینا کل ملتے ہیں بوائز ملتے ہیں موسیقا موسیقا